اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میٹیر منسسٹرز آج کل ایک سوشل میڈیا پر چپ بڑا وائرل ہوا فارڈی اور یہ حوالہ کیونکہ سوشل میڈیا سے پھر مینسٹریم میڈیا تک بھی جا پہنچا اور بہت سارے نیوز چینلز نے اس کو قوت کیا بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی اسی طرح میں میمز بنانا سکھ کر دی جو لوگ جندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں ان سبی کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور کامیاب لوگ جو ہیں وہ ان 24 گھنٹوں کو بہت اچھے طرح سے استعمال کرتے ہیں بہت پرڈکٹیولی استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو اچھترہی کرتے ہیں اور فضول چیزوں میں ٹائمز آج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں سورہ المومنون ارشاد فرماتے ہیں قد افلاح المومنون کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے اور ساتھ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فضول باتوں سے دور رکھتے ہیں یعنی بلیبرز کی ایک والٹی بیان کی جاری ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو فضول چیزوں سے ٹائم ویسٹر سے دور رکھتے ہیں اور ان کے پاس بہت بہتر کرنے کو کام ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ اصل میں ہم کس چیز کے طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں کن چیزوں کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینٹ کرتے ہیں یا وہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دنیا کے یا آخرت کے فائدہ کی ہوتی ہیں یا وہ ایسی چیزیں جو بلکل یوسلیس ہیں جن کا ہماری نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے مثلا فضول کے کامنٹس کرتے رہنا دوسروں کی پوستوں پر جا کے فضول کی چیزوں میں انوالو ہونا مطلب انٹرٹین کرنا اپنے آپ کو تھوڑے ٹائم کے لیے جس ہو جائے چونکہ get back to your actual task یہ بری چیز نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو کانسٹنٹلی انٹرٹین کرنا اور فضول میں بس ایک کنٹینیوز سے ایک سائیکل میں چلے جانا جہاں پہ آپ اپنا ٹائم مستقل طور پر ویسٹ کر رہے ہیں that's never a good idea by any stretch of the imagination ان کی بات یہ بھی دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم شیئر کر کے وائرل کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو دنیا بھر میں مسلمان ہیں جو کہ مختلف پرابلم سے گزر رہے ہیں مختلف دفکلٹی سے گزر رہے ہیں ان کی باتیں ہم شیئر کرتے ہیں جیسے کہ کشمیر میں یا ویگر مسلم جو ہیں چائنہ میں جا ہم لوگ کوئی لوگوں کو اللہ تعالی سے کنیکٹ کرنے کے لیے باتیں شیئر کرتے ہیں جا ہم لوگ کوئی جنرل ویل بین کی لوگوں کی بات شیئر کرتے ہیں چاہیے ان کے ہیلٹ کی ہو یا ان کے دنیا میں سکسٹس ہوئے تو what is the stuff that we are making viral it's a very important question to us نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بھی اللہ اور روزے قیامت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سچی اور صحیح بات کرے ورنہ اپنا مو باندھ رکھیں تو واقعی میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی حصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جہاں پر ہمیں کوشش پوری کرنے چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کو بیس طریقے سے یوٹلائز کرنے آخر میں ابن القیم رحم اللہ کا میں ایک قوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں پر نے فرمایا کہ ویسٹنگ ٹائم is worse than death because death separates you from the life of this world whereas ویسٹنگ ٹائم separates you from اللہ سبحانہ کا یعنی جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ موت سے بھی زیادہ بہتر چیز ہے کیونکہ موت تو صرف آپ کو دنیا سے جدا کرتی ہے لیکن ٹائم جاہ کرنا جو ہے آپ کو اپنے رب سے جدا کرتی ہے ایوک کی اس بات سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا until next time اسلام علیکم